اصحاب بنی حاشم شہید ہونے والے مامنسین کے گھرانے سگو میں شہید ہونے والے سب سے پہلی ذات جو ہمیں عام طور سے علماء اس کو بیان نہیں کرتے زاکرین ہندوستان وغیرہ میں نہیں روایت یہ نقل ہوتی سب سے پہلا شہید جو بنی حاشم میں سے وہ جنابِ علی اکبر ہے مامنسین کا جملہ ہے جب اصحاب مامنسین قتل ہو چکے تو تقدم یا ابو نی اے میرے بیٹے سب سے پہلے تم جاؤ امام یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم کوئی یہاں پر اس طرح سے طرف داری کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اپنے والوں کو بعد میں بھیج رہے ہیں سب سے پہلے ہمارے خاندان میں جو شہید ہوگا وہ علی اکبر ہوگا علم لے کر جناب علی اکبر کے حوالے کیا اور اس کے بعد کا علی اکبر اب تم جاؤ اب آپ سوچیں کہ جناب علی اکبر کے بارے میں روایتیں ملتا ہے امام حسین کا جملہ اور میں پوری اشادت نہیں بیان کروں بس ایک پوائنٹ مجھے یہاں پر رکھنا ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کے میدان میں دو ایسی شہادتیں پیش کی ہیں کہ جس کے بعد سامنے والے مدد مقابل جتنے بھی ظالمین ہیں جتنے بھی لشکر والے تھے ان میں سے کوئی ایک بھی کسی بھی پہلو سے بچ نہیں سکتا تھا دو شہادتیں ایسی بہت ہی امپورٹنٹ ہیں پہلی شہادت جو امام حسین نے پیش کی جناب علی اکبر کی امام نے کہا کہ پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا کہ میں اس میں اس کو بھیج رہا ہوں خلقا و خلقا و منطقا بے نبیے کی کہ پروردگار جو صیرت میں کردار میں اخلاق میں صورت میں تیرے پیغمبر سے سب سے زیادہ شہادت رکھتا تھا اور کنہ ادھا اشتاقنا الہ نبیے کا نظرنا الہ وجہ جب ہم تیرے نبی کو دیکھنا چاہتے تھے تو ہم اس کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے اب آپ سوچئے کہ جو بچہ ہم شبیح پیغمبر ہو نبی سے بڑھ کر تو امت مسلمہ میں کوئی نہیں ہے نا یا ہم بھی مانتے ہیں یا ہمارے برادران بھی مانتے ہیں پیغمبر سے بڑھ کر تو کوئی ذات نہیں ہے تو اگر کوئی شخص پیغمبر کی شبیح ہو صرف صورت میں نہیں ہے اور امام امام حسین کہہ رہے ہیں کیا کوئی ہے ایک جھوٹے سا جھوٹا محرخ یا راوی جو کہہ دے کہ امام حسین نے کبھی جھوٹ بولا ہو یا یہ جھوٹ بولیں گے یہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ جن کے بنیاد پر پیغمبر نے مباہلے کا میدان سر کیا یہ جھوٹ بولیں گے کہ جو مباہلے میں صداقت کی دلیل بن کر گیا ہے صداقت کی بنیاد سچا ہی ان کے گھر سے نکلی ہے یہ سچ بولتے نہیں ہیں یہ جو کہتے ہیں وہی سچ ہوتا ہے یعنی سچ کو سچ ہونے میں ان کی زبان کی محتاج تو کتنا زیادہ امام حسین کا مقام ہے امام حسین اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو کیا اس میں ہماری ایک طرح ایگزائگریشن مبالغہ تو ہیں نہیں اس میں تو بڑھا چڑھاک کہہ دیا اپنا بیٹا تھا تو کہہ دیا نہیں ہے امام کہہ رہے ہیں کہ سر صورت میں نہیں ہے صیرت میں بھی کردار میں بھی رسول سے شباہت ہوتا ہے یعنی جس کا کردار رسول جیسا ہو جس کی شباہت رسول جیسی جس کی گفتار رسول جیسی جناب الی اکبر میدان کربلا میں آئے اور اس کے بعد شہادت ملی حسین بن نمیر کا نیزہ آگے جناب الی اکبر کے سینے میں پیوس ہوا اس شہادت کے ذریعے سے امام حسین نے مد مقابل آنے والوں کا یہ شناخت دنیا والوں کی نظر میں کرا دی کہ دیکھو جن کو تم مسلمان سمجھ رہے ہو اگر یہ مسلمان ہوتے تو جس نبی کی بنیاد کر یہ مسلمان ہوئے ہیں اس کی شبیہ کو اس طرح سے قتل نہ کرتے یہ امام حسین نے پہلی دلیل دی اور یہ بڑی مضبوط دلیل کے سامنے جو مد مقابل ہمارے آیا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہیں باتی ختم ہو گئی یہاں پر اور صرف یہیں پر نہیں ہے ایک اور امام حسین نے شہادت دی تو میں بیان کرتا ہوں جناب الی اکبر کی شہادت ہوئی پھر اس کے بعد میں ترتیب اگر ذہن میں نہ ہو تو میں جیسے جناب زینب کے سلام اللہ علیہ کے دو بیٹے اور انہوں نے محمد کی شہادت ہے بڑی جہاں باز جنگ لڑی یہ دو انہوں نے ظاہر سی بات ہے جناب جعفر تیار کے پوتے تھے عبداللہ کے بیٹے تھے جناب زینب علی کے نواسے ہیں آسان جنگ تو لڑیں گے نہیں شاندار جنگ لڑی یہاں تکیر رہا تو ملتا ہے کہ عمر السادت کے خیرموں کی تنابوں کو کٹ دیا تھا اتنا آگے پہنچ گئے تھا دو بھائی خیر ان کی بھی شہادت پھر جناب قاسم ابن حسن امام حسن کی طرح سے جو میدان قبلہ میں امام حسن کی طرح سے جنگ کر رہے تھے ان کی شہادت اور ان کی دردناک شہادت کہ دشمن بھی یہ کہہ رہا ہو کہ جب میدان قبلہ میں جناب قاسم آئے ہیں تیرا چودہ سال کا سینہ نوجوان بلکل تو کہتا ہے جو بچہ آیا تھا میدان قبلہ میں گھوڑے پر سوار اتنے چھوٹے تھے سوار بھی نہیں ہو سکتے تھے جب وہ بچہ آیا ہے میدان قبلہ میں تو دشمن اور فوج اشکیہ بھی کہہ دی کہ جیسے چاند کا ٹکڑا ہو اتنا خوبصورت بچہ اب ہم سوچئے اس کو بھی شہید کیا ہے ان لوگ علی کے پوتے تھے جناب قاسم جناب عبداللہ بن حسن کی شہادت ہے میں بھی بیان کرتا ہوں جناب عبداللہ بن حسن چونکہ سب سے آخر میں ان کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے پھر اس کے بعد اب سب کا جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد مثلا اب آپ دیکھ لیں جناب عبداللہ بن حسن کی شہادت بڑی دردناک شہادت ہے بڑی قیامت کی شہادت ہے تو اب یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں واقعا جس طرح سے بقیہ افراد کو اذن جہاد کے ساتھ شہادت ملی ویسے شہادت جناب عبداللہ بن حسن کی حصے ملی ہے یعنی آخری جنگ جو ارمان تھا ان کو کہ میں جی بھر کے اپنی جنگ باقاعدہ لڑوں وہ جنگ وہ نہیں لڑتا ہے اب تک جو جنگ ہی وہ دفاعی تھی یا کسی اور کی وجہ سے کسی اور حالات کی وجہ سے یا جو صبح آشور میں جناب عبداللہ بن حسن نے ان سات افراد کی جگہاں پر کھڑے ہوئے تو وہ ایک الگ بات ہوئی لیکن ایک اپنی طرف سے باقاعدہ اذن وغہ لے کر جانا اور جنگ کرنا یہ ایک الگ حصلہ ہوتا ہے الگ بات ہوتی ہے تو وہ بھی جناب عبداللہ بن حسن سے ملی اور گئے اور آپ پانی لے بھی چکے تھے لیکن مشکیزہ میں تیر لگا دیا گیا اور آپ کی شہادت ہوئی خیر اب اس کے بعد ایک آخری شہادت ہے اور یہ وہ شہادت ہے جو میں نے بیان کیا تھا ایک شہادت وہ جس نے یہ بتا دیا کہ فوجہ اشقیہ میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا اب ایک اور امام حسین نے جو شہادت دے دی یہ بڑی قیامت کی شہادت ہے یہ وہ شہادت ہے کہ امام حسین ایک دفعہ جب یکو تنہا ہیں مدان اکربلا میں اور آوازیں استغاسہ بلند کر رہے ہیں حل من ناصر ان ینس ہونا حل من مغیس ان یوغیس ہونا اور روایت میں ملتا ہے تقریباً چھے سے سات دفعہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار استغاسے دیئے ہیں عام طور سے ہمیں پتا ہے کہ ایک ہی بار بلائے آئے ہیں لیکن امام حسین نے چھے سات دفعہ کئی دفعہ ملائکہ آئے ہیں امام کی مدد کو صحیفہ نسرت لے کر جہاں پر اس لئے کافی میں روایت موجود ہے کہ ملک آیا امام حسین سے کہتا ہے کہ آپ کو اپنے خدا سے ملاقات کرنی ہے یا مدد چاہیے صحیفہ نسرت چاہیے تو امام نے کہا نہیں یہ اختیار دی اب آپ دیکھیں امام حسین کی شہادت ان کی اختیاری شہادت ہے امام نے قبول کیا اسی وجہ سے کہ ان کے قبول کرنے کی بنیاد پر ہی دین خدا بچ پائے یا مدد لے لیتے تو وہ کامیابی نہ حاصل ہوتی جو شہادت کی بنیاد پر حاصل ہوگی اگر مدد لے لیتے اور مدد کیا لیتے اگر خود اپنا ذاتی اجاز دکھا دیتے خود اپنے کار امامت سے میدانے کربلا کو اگر امام حسین سر کرتے تو کسی کا ایک بال بیکہ بھی نہ ہوگی اصحاب امام نے یا انصار امام نے یا بنی حاشم نے کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا ایک نظر نظر امامت ہے لیکن نہیں امام نے شہادت کو قبول کیا تو کئی استغاثہ امام نے کیا سرہ سے یہ استغاثہ امام نے کیا جناب امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے جن کا نام عبداللہ تھا اسی بنیاد پر امام حسین کو ابا عبداللہ کہتے ہیں ہم زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کیوں امام حسین کو ابا عبداللہ تھا چونکہ جناب علی اصغر کا اصل نام عبداللہ تھا اس بنیاد پر امام حسین کو ابا عبداللہ کہا گیا تو جنابیلی ازغر کو امام حسین نے اپنے آپ کو خیمے میں گرا دیا جھولے سے امام حسین اپنے ہاتھوں پر لے کر میدان اکربلا میں آئے پانی کا مطالبہ کیا اب آپ سوچئے کہ جہاں پر نہ کوئی دینی جھگڑا ہو نہ کوئی حکومتی نصلا ہو مطلب اب یہاں پر تو انسانیت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کوئی ایسا تو ہے نہیں امام حسین کہہ لیں گے کہ بھئی نہیں تم اس کو پانی پلا دو دین کی بنیاد پر ایسا کوئی واسطہ دینے کے ضرورتی نہیں انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ اگر اتنا چھوٹا بچہ ہے اولاں تو کوئی انسانیت کا تقاضی یہی ہے کہ اگر کوئی انسان پیاس ہے تو اسے پانی پلا ہو اگر کوئی اتنا چھوٹا بچہ ہو تو خود بخود آدمی پانی پلا سکتا ہے اس میں مطالبے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مام حسین نے یہ کام بھی کیا اور پانی کا مطالبہ کیا یہ کہہ دیا کہ اگر میں خطاکار ہوں اب اس کے بعد اب آپ سوچئے امام حسین السلام نے یہ کربلا کے میدان میں شہادت پیش کی جناب علی ازغر کی اور پانی مانگا مگر پانی کے جواب میں تیر آیا وہ بھی تین بحال کا تین بحال کا تیر معمولاً جانوروں کو اوٹ وغیرہ کو شکار کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اور اس تیر کو حرملہ نے جناب علی ازغر کے حلقون کے لئے لیا اور آپ سوچئے کہ چھے ماہ کا بچہ ہو چھوٹا سا بچہ ہے اور کتنا چھوٹا گلہ ہوتا ہے اس کا اور اس گلے کے لئے تین بحال کا تیر اور اتنا وزنی تیر کے جو بچے کے وزن سے بھی زیادہ وزنی ہیں جس کو عام حالات میں اٹھا کر نہیں نشانہ لیا جا سکتا بھاری تیر ہوتا تھا تو ایسا تیر جناب علی ازغر کے لئے منتخب کیا گیا اور یہ وہ شہادت تھی دوسری شہادت پہلی شہادت سے امام حسین نے یہ پروف کیا کہ جو مدد مقابل آنے والے ہیں یہ مسلمان تک نہیں اور جو دوسری شہادت امام حسین نے پیشکی قبلہ کے میدان میں وہ ایک آخری کیل تھی یزیدی لشکر کیل کہ امام نے کہا کہ یہ شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ جو میرے مدد مقابل ہیں جو مجھ سے لڑنے آئے ہیں جو اپنے آپ مسلمان کہتے ہیں اور خلیفہ بنے ہوئے یزید کی طرف سے آپوائنٹ ہوئے ہیں جن کو تو مسلمان تاریخ کی نظر میں سمجھ رہے ہو یہ انسان بھی نہیں ہے اگر انسان ہوتے تو اس چھے ماہ کی بچے کو پانی پلا دے آپ سوچئے کہ چھے ماہ کا بچہ ہے اور کس طرح سے یہاں پہ روایتوں ملتا ہے کہ ہوت سوک چکے تھے پپڑیاں جم چکی تھی اتنی پیاس ہے تین دن سے کوئی ایک ایک عام آدمی اپنے اوپر رکھے سوچیں ایک لہیم شہیم آدمی کہ وہ کیسے پیاس پرداشت کرے گا چھے جائے کہ کوئی چھے ماہ کا بچہ وہ کیسے پیاس پرداشت کرے گا یہ وہ شہادت ہی دو شہادت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شہادت سے ثابت کیا کہ آنے والا مد مقابل مسلمان نہیں دوسری شہادت جنب علیہ السغر کی عظیم شہادت تھی جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو جو آنے والا ہے یہ انسان تک نہیں ہے مسلمان ہونے کی بات کر رہے ہیں یہ انسان تک نہیں ہے یہ حیوان کی شکل میں حیوان ہیں کہ جو انسانی شکل میں تمہارے سامنے کھڑ ہیں اب آپ سوچئے کہ یہی وہ حساس پہلو ہے جناب علیہ السغر کی شہادت قبلہ کے میدان میں سینٹر کی اہمیت رکھتی ہے بہت اہمیت رکھتی ہے کیوں اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ وہ شہادت ہے کہ جو پتھر سے پتھر دل انسان کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتی یعنی کربلا کا مارکہ یہ ساری شہادت ہے اپنی جگہ دین کی بات اپنی جگہ لیکن انسانیت پر جتنی زیادہ بیس رکھتی ہے کربلا اتنی زیادہ کسی چیز پر نہیں بیس انسانیت پر کس ہے تبار سے کہ جناب علیہ السغر کی شہادت ہر عقل رکھنے والے انسان کو ذہن کو جھنجوہ دیتی ہے کہ کیا ضرورت آن پڑی کہ ایک چھ ماہ کے بچے تک وہ بھی نہیں بخشا گیا کیسے افراد تھے کہ انہوں نے ایک چھوٹے بچے پر بھی رحم نہیں کیا یعنی کربلا کی طرف جو ذہن جاتے ہیں وہ زیادہ تر جو اٹریکٹ ہوتے ہیں جناب علیہ السغر کی شہادت کی وجہ سے یعنی ایک سینٹر پوائنٹ ہے جناب علیہ السغر کی شہادت جو امام حسین کی طرف لوگوں کو کھینچ کر لے جاتی ہے یعنی اگر یہ شہادت نہ ہوتی تو وہ اثر اتنا زیادہ شدید اثر جو اب پایا جاتا ہے جو سوزب پایا جاتا ہے وہ شاید نہ پایا جاتا ہے تو یہ جناب علیہ السغر کی شہادت کی وجہ سے یہ ہو پایا کہ جو کارزار کربلا اتنا زیادہ شہرت پایا اور امام حسین علیہ السلام کا قیام اسی بنیاد پر اور زیادہ کامیاب ہوا کہ جس کا چرچہ اب آگے آگے ذکر کریں گے آپ کی خدمت میں کہ کس طریقے سے اور کیا حالات اب آپ کیفیت کا اندازہ لگائے کہ ایک چھوٹا بچہ ایک باپ کس طریقے سے میدان میں لائیا کس طریقے سے اس کی آخری امید کہ شاید اس بچے کو پانی مل جا اور اس کو بھی شہید کر دیا گیا اب ایک آخری شہادت جو تاریخ کے صفحات پر سرخ حرفوں میں لکھی گئی ہے ملیں گے ملیں گے ملیں گے Pavard ملیں گا بتاکورا ہو موسیقی